رادے رادے فرنس کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہی ہوں گے تو فرنس دیکھیں آج کپڑے کے چھوٹے سے ٹکڑے سے میں ایک بہت ہی اچھا پاؤچ بیک بنانے والی ہوں جس میں کارڈ ہولڈر بھی میں بنانے والی ہوں یعنی یہ پاؤچ آپ کا کارڈ ہولڈر بھی رہے گا اس میں اور اس کے میزرمنٹ میں نے سکرین پر دے دیئے تھے اس کے میزرمنٹ 11 بائی 8.5 انچ ہے تو یہاں پہ میں نے ایک اور کپڑا لیا ہے لائننگ کے لیے اور بیچ میں نے ربر سیٹ لگا دی ہے اور اس کو یہاں پہ میں کوئلٹ کر دوں گی جو ایکسٹرا ہے وہ اس کو یہاں پہ کٹ کر دوں گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو کوئلٹ کر لیا ہے اور اب کوئلٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں 1.5 انچ پہ مارک کروں گی دوسری سائیڈ بھی 1.5 انچ پہ یہاں پہ مارک کر کے اس مارک کو سیدھا کر لوں گی تو یہ دیکھیں یہ سیدھا کر لیا ہے اور اب جو مارک ہم نے سیدھا کیا ہے یہ پوری لائن اس کو ہم کٹ کر دیں گے تو کٹ کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے ہمارے یہ بنے گا اور اب سیم سائز کی ہمیں جپ لینی ہے میری تھوڑی بڑی ہے سائز کی تو اس طریقے سے رکھ کے آپ کو جپ کو اٹیچ کرنا ہے سیدھی سائیڈ اندر کی سائیڈ آپ کو رکھنی ہے اور جپ کو اٹیچ کر لینا ہے تو میں آپ کو ون بائی ون ایک ایک سٹیپ بتانے والی ہوں بہت ہی خوبصورت بیوٹیفل سا یہ پاؤچ بیک بننے والا ہے with card holder دیکھیں اب اس کو اندر کی سائیڈ فولڈ کرتے ہوئے یہاں پہ میں پریسٹس لگا رہی ہوں یعنی ٹوپ اسٹس لگا رہی ہوں اب ہمیں دوسری سائیڈ سے اٹیچ کرنا ہے تو جو پارٹ ہم نے کٹ کیا تھا اس کو اس طریقے سے رکھیں گے اور یہاں پہ بھی ہم اس کو جپ کو اٹیچ کر لیں گے تو بلکل آسانی سے آپ کی دیکھیں یہاں پہ جپ اٹیچ ہو جاتی ہے کوئی بھی پروگلم نہیں آتی ہے یہاں پر بھی آپ اندر کی سائیڈ فولڈ کرتے ہوئے کپڑے کو اور یہاں پر ہاں پہ ہم ٹوپ اسٹس لگا دیں گے تو ایک ایک سٹیپ میں آپ کو یہاں پر بتانے والی ہوں بہت ہی ایزی یہ ہونے والا ہے اور کوئی بھی رفنجس پارٹس میں نہیں رہے گا بہت ہی اچھا بہت ہی سندر یہ پارٹی ویئر پاؤچ بن کے رڈی ہوگا تو یہاں پہ میں نے ایک اور پیس لیا ہے اس کو آپ کو لینا ہے ایٹ اینڈ ہاف پوینٹ بائی سکس انچ کا یعنی ایٹ اینڈ ہاف ایٹ پوینٹ فائیو انچ کی جو آپ نے چوڑائی لے رکھئے اتنا ہی لینا ہے آپ کو چوڑائی اور لمبائی میں نے لیا ہے سکس انچ کی تو اس طریقے سے اوپر کی سائیڈ رکھتے ہوئے نیچے سے یہاں سے ہم فولڈ کر کے سلائے لگا دیں گے اور باقی کی تینوں طرف بھی سلائے لگا دیں گے تو یہاں پہ ہماری ایک پوکٹ بلکل تیار ہو چکی ہے تو ایک پوکٹ تو ہماری یہ بن کے ریڈی ہو گئی ہے اب ہمیں دیکھیں آگے کا پروسیس سٹارٹ کرنا ہے تو آگے کی پروسیس میں آپ کو دو پیس لینے ہے تو آپ کوئی بھی دو پیس لے لیجئے کوئی بھی کپڑے کے لے لیجئے ایلگ ایلگ سیم لینا چاہے سیم تو دونوں کے میزرمنٹ سیم ہے ایٹ پوائنٹ فائی بائی سکس انچ کے دو پیس آپ کو لینے ہے تو دیکھیں یہاں پہ یہ میرا ایکسٹرا تھا تو میں نے مارک کر دیا ہے اب میں یہاں پہ کٹ کر کے ان کو ایٹ پوائنٹ فائی بائی سکس انچ کے میں نے بنا لیا ہے اب یہاں پہ اس طریقے سے آپ کو فولڈ کرتے ہوئے رکھنا ہے دونوں پیس کو اور اس طریقے سے سلائے لگا لینے ہے رونگ سائیڈ سے تو سلائے میں میں آپ کو لگا کے دکھا رہی ہوئے ایک پیس میں اسی طریقے سے آپ کو دوسرے پیس میں بھی سلائے لگا لینے ہے تو فرنس دیکھیں اس طریقے سے سلائے لگا کے ہم نے فنش کر لیا ہے اب ان دونوں کو سیدھا کر لیجئے فرنس اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مدبولیے گا بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو دیکھیں اس طریقے سے ہم نے یہ سیدھا کر لیا ہے اب آپ کو ایک سائیڈ سلائے لگا دیجئے یا پریسٹس لگا دیجئے آپ لگانا چاہے لگا لیجئے یہ پر ناپ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں اب ہمیں دو پیس ہو لینے ہیں تو دو دو پیسوں کا میزرمنٹ آپ کا یہاں پہ ہے 8.5 x 8.5 inch اس طریقے کے دو پیس آپ کو لینے ہیں اور دونوں پیس میں سے ایک پیس کو آپ کو لینے ہیں اور ایک پیس میں اس طریقے سے آپ کو رکھنا ہے دیکھیں جس سائیڈ بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس سائیڈ آپ کو 1.5 inch آپ کو چھوڑ دینا ہے اور اس طریقے سے آپ کو تین سائیڈ سلائے لگانے ہیں دیکھیں سلائے لگا کے بھی میں آپ کو بتا دے رہی ہوں اگر آپ کو تھوڑا بہت ایکسٹر کا 다를 لگتا ہے تو اس کو آپ گھنچی سے کٹ کر سکتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے آپ کو سلائے لگا لیے یہ اب آپ کو اسی طریقے سے دوسرا پیس لینا ہے اور آدھا انچ کو نیچے رکھتے ہوئے اس پیس کو اس پہ بھی بالکل آپ کو اسی طریقے سے تینوں سائٹ سلائے لگا دینی ہے اوپر کی سائٹ چھوڑ کے اب بیچ میں بھی میں نے ایک سلائے لگا لی ہے تاکہ ہم کارڈ کو آسانی سے رکھ سکیں تو دیکھیں اس طریقے سے ہم نے یہ پیس ریڈی کر لیا ہے اور اب ہمیں ایک جپ لینی ہے سیم سائز کی جپ کو پہلے اس طریقے سے رکھیں گے سیدھی سائٹ اندر کی سائٹ رکھتے ہوئے اس کے اوپر ہم ایک پیس رکھیں گے جس پہ ہم نے کچھ نہیں مطلب کوئی سا بھی پیس آپ پہلے لے سکتے ہیں تو اس طریقے سے میں نے پیس کو رکھا ہے اور دیکھیں بلکل اس طریقے سے آپ کو سٹچ کرنی ہے یعنی جپ کو اٹیچ کرنا ہے اوپر کی سائٹ آپ کو لائننگ والا پیس لینا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے اب ہم اندر کی سائٹ اس کو فولڈ کرتے ہوئے آپ چاہے سیدھی سائٹ سے بھی سلائے لگا سکتے ہیں اور آپ چاہے پلٹی سائٹ سے بھی سلائے لگا سکتے ہیں تو آپ کسی بھی سائٹ سے یہاں پہ پریسٹیج کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں دیکھیں سیدھی سائٹ رکھتے ہوئے اس طریقے سے پریسٹیج کر رہی ہوں سیم آپ کو دوسری سائٹ بھی جپ کو اٹیچ کرنا ہے تو اس طریقے سے فولڈ کرتے ہوئے اور جپ کے اوپر اب ہم دوسرا پیس رکھیں گے تو اس طریقے سے آپ کو پیس کو رکھنا ہے دیکھیں اور یہاں پر بھی آپ کو جپ کو اٹیچ کر لینا ہے تو بہت ہی آسانی سے یہ جب اٹیچ آپ کی ہو جائے گی یہ دیکھیں اب اس کو بھی ٹرن کر کے یہاں پہ بھی آپ کو پریسٹ کرنی ہے تو جب کو ایک سائر سے آپ پورا کھول لیجی دیکھیں اس طریقے سے اور یہاں پہ اس طریقے سے رکھتے ہوئے دیکھیں گا اس طریقے سے آپ کو رکھنا ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو پریسٹ لگا دینی ہے تو دیکھیں کتنی آسانی سے لگ گئی ہے اب آپ کو دیکھیں اس طریقے سے رکھنا ہے کپڑے کو اور میں نے ایک ڈوری لی ہے یہ ایک سٹرپ میں نے بنائی ہے اس سٹرپ کو اس طریقے سے میں نے رکھ دیا ہے تو بیچ میں جہاں پہ آپ کی اوپر والی جب لگی ہوئی ہے وہاں پہ آپ رکھ دیجئے اور دونوں سائیڈ آپ کو سیدھی سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں تو اس طریقے سے آپ کو دونوں سائیڈ بلکل سیدھی سلائی لگا لینی ہے جو ایکسٹرپ آپ کو لگ رہا ہے وہ باہر سے کٹ کر دیجئے گا تو دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سلائی لگا لیا اب اس کو ٹرن کر کے ہم اس طریقے سے لے کے آئیں گے دیکھیں اور اب اس کو اندر کی سائیڈ فولڈ کرتے ہوئے یہاں پہ بھی ہم ایک سلائی لگا دیں گے تو دیکھیں کوئی بھی رفنگز پارٹ نہیں رہا ہے اب اس کو ہم اندر کی سائیڈ دیکھیں اس طریقے سے ٹرن کر دیا ہے اور اب دیکھیں یہ ہمارا ایک پاؤچ ریڈی ہو گیا ہے وید کارڈ ہولڈر تو آپ کو یہ پاؤچ کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لے بھائیں